گلوبل فنڈ نے پاکستان میں 300 ملین ڈالرز تک سرمایہ کاری کو بڑھانے کا اندیہ دے دیا ہے سرمایہ کاری ٹیوبر کلوسیس، ایچ آئی وی اور ملیریا کے خاتمے کے لیے کی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے گلوبل فنڈ کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے صحت کے شعبے میں کام کرنے والے گلوبل فنڈ کے وفد نے ملاقات کی گلوبل فنڈ کے وفد نے وزیراعظم کو کمپنی کے پورٹ فولیو اور صحت کے شعبے میں اقتماد سے اگاہ کیا اسی طرح وفد نے پنجاب میں بھی ٹی بی کے خاتمے کے لیے سرمایہ کاری سے متعلق بھی وزیراعظم کو اگاہ کیا وفد نے بتایا کہ عالمی فنڈ پاکستان میں ٹیوبر کلوسیس، ایچ آئی وی اور ملیریا کے خاتمے کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے پاکستان میں صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کو تین سو ملین ڈالرز تک بڑھایا جا سکتا ہے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت، میاری اور سستی صحت کی فراہمی پر توجہ دے رہی ہے گلوبل فنڈ ملیریا سمیت دیگر بیماریوں کی روک تھام کے لیے کام کر سکتی ہے دوسری جانب ایشیای انفا سٹکچر سرمایہ کار بینک پاکستان میں انفا سٹکچر کی ترقی کے لیے سڑکوں، توانائی، سینٹیشن اور عوامی ٹرانسپورٹ کے چار بڑے منصوبوں کے لیے پانسو گیارہ ملین ڈالر سرمایہ کاری فراہم کرے گا